کیا اسلام میں چار شادییں کرنے کا حکم ہے یا اجازت ہے جی اجازت ہے یہ حکم کی تو ہیں حکم تو نہیں ہے آپ مر سے پوچھیں تو نبی الاسلام نے بھی شادی ایک ہی کی ہے جب تک سیدہ ختیجہ زندہ رہی ہے چوبیس سال تک نبی الاسلام نے دوسری شادی نہیں کی جس طرح آپ کو یہ علماء نے اس معاملے میں ڈالا ہوئے کہ وہ پہلے اپنی شگردنیاں بناتے ہیں بعد میں وہ مدرسہ کھول کے دیتے ہیں وہ بن جاتی ہیں آپ کی چاچیاں بن جاتی ہیں وہ چاچیاں جب آپ کی کلاس فیلو ہوتی ہیں بعد میں چاچیاں بن جاتی ہیں یہ میرے بھائی نبی الاسلام نے تو شادی ایک ہی کی ہے بعد میں بھی جو آپ کی شادی بلکل جو آخری دس سال کے اندر باقی شادی ہیں ان کی بھی ایک پوری حکمت ہے ادرائی نبی الاسلام نے جو اپنا گولڈن پیریڈ ہے وہ ایک بیوی کے ساتھی گزارا ہے چوبیس سال اگر یہ چار شادیوں کا حکم ہوتا تو نبی الاسلام پہلے دن سے اس چیز کو لے کے چل رہے ہوتے یہ اتنا سان کام نہیں ہے اجازت ہے کوئی شک نہیں کوئی کرنا چاہتا ہے ضرور کرے اور اس کے لئے وہ جو بخاری کی حدیث کو غلط کوٹ کرتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کی سب سے زیادہ بیویاں ہو اس میں تو یہ الفاظ نہیں ہے اس میں تو انہوں نے شادی کی ترغیب دلاتے ہوئے کہا کہ جو لوگ مجرد زندگی گزارتے ہیں اور شادی کو عیب سمجھتے ہیں اس کی اوپر ابن عباس نے رد کیا کہ شادی کوئی عیب کا کام نہیں ہے دیکھو جو سب سے بہترین شخص تھا اس نے کئی شادیاں کی ہوئی تھی یعنی نبیل اسلام یہاں نے وہ پھڑ کے بناتا ہے کہ وہ جڑھا زیادہ بیا کرتا ہے وہ زیادہ چنگا ہو دیا زیادہ بدنامی ہوتا ہے آج کالتے اچھا دی قرآن میں تو آیا کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو یہ دیکھیں قرآن تو بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے تو آپ نے کرنا ضرور کرے اور اعلامیہ کرے چھپ کے تو بدکاری ہوتی ہے انہوں نے سب چھپا کے دوسری تیسی کی ہوتی ہے وہ بعد میں کھلتی ہیں تو پیٹ سے آپا ڈلتا ہے اتنا نیکیدہ کام میں تھے اعلانیاں کرو نا چھپا کے کیوں کر دے ہو اعلانیاں کرو نکاح تو اعلانیاں ہوتا ہے اور جسٹر بھی نہیں کرائی بھی ہوتی دوسری تیسری کال کو مر جائیں ان کو وراست میں حصہ بھی نہیں ملے گا آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے جسٹر کرائی ہوتی ہیں کوئی قانونی کروائی نہیں ہوتی چھپ چھپا کے ایک مولوی دوسرے کا پڑھاتا ہے وہ اس کا پڑھا دیتا ہے میں آپ کو ریل ٹائم بتا رہا ہوں ان سے پوچھیں کہ جب آپ مریں گے آپ کی جو بیوی ہے اس کو وراست میں حصہ ملنا ہے کے نہیں وہ کہاں جا کے کلیم کرے گی بغیر کاغذات کے اب ہر لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتے لیکن کاغذی کروائی کرتے ہیں سرکار آپ مان سکتے ہیں کہ کاغذی کروائی ہو اور باہر نہ نکلے مثلا میں مثال کے لیے تارہ جمیل صاحب کو چھپ کے شادی کریں اور وہ ریجسٹر کروائیں کسی کو بتائیں نہ سرکار جو دوں اوہ کمیٹی کا ہر کاغذ پہنچنا ہے اور لکھا ہے گا تارہ جمیل اینی عمر اے دوسرا ویا کماری یا بیوہ تو جناب اگلے دن نیٹ تے چڑھے ہونا ہے جتنے بھی بڑے بڑے سلیبرٹیز ہیں یہ کام وہ کریں تو چھپ سکتی ہیں یہ میں نے مثال دی ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ تارہ جمیل صاحب نے کوئی دوسرا ویا کیتے ہیں میں ویسے بتا رہا ہوں کہ جتنے مشہور لوگ ہیں یہ اس طرح کر نہیں سکتے اگر کریں گے تو چھپا کے کریں گے ورنہ اگر کاغذی کاروائی کریں گے تو ماریں گے کہتے ہیں نہیں پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہم کہتے ہیں نہیں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں بتانا ضروری ہے بیالے دیڑے پہنچے ہوتے اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے بتانا ضروری ہے